اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَنْ آخِرِ وَذَكَرَ اللَّهِ كَثِيرًا یہ عجب آئے تھے اس کا ترجمہ تو عام طور پر کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہ بھی ٹھیک لیکن اُسْوَا ہے اساس سے تو اُس سے ایک لفظ اُسْوَا بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے جب اُس کی اصل میں جاتے ہیں اَسَا تو اَسَا کا مطلب ہے غم کی تسلی آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے تو میرے اللہ پیغام دے رہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح ویسی بن جاؤ اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے یہ اللہ کے رسول کے درد پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے لَقَدْ بَات ہے یہی اور ہے ہی نہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اور اردار کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں سپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی افناو تمہارے غموں کی تسلی لفظ اُسوہ تمہارے غموں کی تسلی تمہارے دکھ درد دور ہوں چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آو گے میں تم سے پیار کروں گا اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا حسنتن انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو بھی مسکر آکے دیکھے تو وہ بھی مسکر آتا ہے آنکھیں دیکھاؤ تو وہ روتا ہے انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے تو عصوتن حسنتن تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے اس لئے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت حضرت عشاء فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے اگر میرے بیموب کو دیکھتی تو دل پہ چھوڑیاں چلا کے بیٹھ جاتی ہیں اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں لَوِسْتَفْتَحُونِ كُلَّ بَاب وَجَعُونِ مِنْ كُلِّ تَرِيقِ لَا أَفْتَحُ عَلِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُ وَرَاءَكْ اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے اور اللہ کو رازی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا یبن آدم اطلبنی تجدن میرے بندے جو مرضی کام کرنے کر پر میری تلم میں رہے میری تلاش میں رہے فَإِنْ وَجَتْتَنِ وَجَتْتَقُلَّشِ اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا وَإِنْ فُتْتَنِ فَاتَقُلُّشِ اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شِي اور میں تیرے لئے ہر چیز سے بہتر ہوں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر اور اللہ کا رازی ہو جانا سب سے بڑی دولت یَبْنَ آدَمْ لِيَعْلَيْكَ فَرِيْضَ وَلَقَالَيْعْرِسْكُ میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے ہماری کامیابی ہے ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بادشاہ بن جائے سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے چھٹکا دیا تو ایک آہ بری اور کا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن محلت دے دے کہ میں مقدونیا جا کے مرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حضرت لے کر بابل میں ہی مرا اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے مختلف قول ہیں وہاں جا کے دفن کیا گیا تو میرے عزیزو اپنی منزل اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کہ یا لوہ تو مل جا کے دفن کی Qu Quiet اللہ موسیقی